لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رحم پر مقرر فرشتہ رحم سے نطفے کو لے کر اپنی ہتیلی پر رکھتا اور عرض کرتا ہے اے باری تعالی اسے پیدا کیا جائے گا یا نہیں اگر رب تعالی فرمائے کہ پیدا کیا جائے گا تو وہ فرشتہ عرض کرتا ہے الہی اس کا رزق کیا ہے باقیات کیا ہے موت کا وقت کیا ہے اور عمل کیا ہے رب تعالی ارشاد فرماتا ہے لوہ محفوظ میں دیکھو وہ فرشتہ لوہ محفوظ میں دیکھتا ہے تو اس میں اس کا رزق باقیات موت اور عمل سب جان لیتا ہے پھر اس کے جائے مطفن کی یعنی کہ جہاں پر اس نے دفن ہونا ہے وہاں کی مٹی لے کر نطفے کو اس میں گنتا ہے رب تعالی کی اس فرمان کا یہی مطلب ہے جو سورة تاہہ کی آیا ہے ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا ہے اور اسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے تو اس ساری روایت کو نوادر الاصول میں حدیث نمبر 305 کے تحت روایت کیا گیا ہے علاوہ عزیز حضرت حلال بن یصاف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والے کی ناف میں اس کے جائے مدفن کی مٹی ہوتی ہے یعنی کہ جہاں اس نے دفن ہونا ہے اب ضروری نہیں ہے کہ یہ وہ مٹی اسی فارم میں ہو جس فارم میں آپ مٹی کو جانتے ہیں کیونکہ اب وہ انسان جو مٹی سے بنائے یعنی کہ اس کی اصل مٹی ہے تو وہ جو اصل ہے جہاں پر اس نے دفن ہونا ہے وہ مٹی جو ہے اس کی ناف میں مخفی ہوتی ہے اللہ اکبر اس کی ناف میں اسے گوندہ جا چکا ہوتا ہے تو جب وہ پیدا ہوتا ہے یعنی آپ دیکھیں نا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی املیکل کارڈ ماں سے جو جڑی ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ جو نطفے میں اس نے گوندہ ہوتا ہے نا فرشتے نے تو وہ یوں اس کے جسم میں پہنچ جاتی ہے اللہ اکبر یہ ایسی سائنس ہے کہ میرے خالق اللہ رب العزت نے بنائی ہے اور بندے کی عقل سے ماورا ہے بہت سارے لوگ انہی اٹکل پچیوں میں پڑے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ارے تمہاری سمجھ میں نہیں آئی تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہے ہی نہیں یہ تو تمہاری عقل کی کم عقلی ہے کہ تمہیں بات سمجھ میں آئی نہیں اللہ اکبر حضرت حلال بن یساب رحمت اللہ علیہ کے اس قول کو المجالسہ وجواہر العلم میں حدیث نمبر 191 کے تحت ان کے اس قول کو نقل کیا گیا ہے اچھا علاوہ حضرت مطر بن عقامس رضی اللہ تعالی عنہ ربایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اِذَا قَضَ اللَّهُ لِعَبْدٍ اَنْ يَمُوتَ بِأَرْضٍ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی جگہ وفاد دینے کا فیصلہ فرماتا ہے جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَ حَاجَةُ تو اس جگہ بندے کی کوئی حاجت پیدا کر دیتا ہے اس روایت کو امام ترمیزی نے کتاب القدر میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 2153 اچھا اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی موت جس زمین میں ہونا ہوتی ہے وہاں اس کے لیے کوئی حاجت پیدا کر دی جاتی ہے چنانچہ وہ وہاں جاتا ہے تو اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اب ضروری نہیں کہ وہ فورن پہنچے اور روح قبض کر لی جائے مثلا یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں رہتے ہیں کسی کی نوکری کہیں ہو جاتی ہے وہ وہیں رہتا ہے اور پھر وہیں سے نکل ہی نہیں پاتا اور وہاں وفات ہو جاتی ہے اس کی تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آنن فالن بس وہاں پہنچے اور اس کی روح قبض کر لی جائے کیونکہ بعض واقعات میں اب ایسی باتیں سنتے ہیں نا حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بس پہنچے اور روح قبض ہو جائے مقصد یہ ہے کہ وہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور پھر وہاں سے نہیں نکل پاتا جہاں اس کی روح میں قبض ہونا ہے تو اس لیے فرمایا کہ جہاں اس کی روح قبض ہونی ہوتی ہے وہاں پہنچ جاتا ہے پھر اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے تو قیامت کے دن زمین کا وہ ٹکڑا جہاں پر یہ دفن ہوا ہے وہ عرض کرے گی کہ مولا یہ تیری امانت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جب لوٹائے گی نا تو پھر کہے گی کہ باری تعالی یہ تیری امانت ہے جو میں واپس کرتی اس روایت کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے کتاب الجنائز میں حدیث نمبر 1398 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں